امیر حبیب اللہ خان کے فرزند آمان اللہ خان جو اپنے باپ اور چچا کے خون سے ہاتھ رنگنے کے بعد قابل کے تخت پر براجمان ہوئے انہوں نے اقتدار حاصل کرتے ہی باغیانہ روش اپنائی اور برطانیہ کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا یعقوب خان کے دور میں گندہ مک ٹریٹی کے ذریعے برطانیہ نے افغانستان کو اپنی کالونی بنا لیا تھا اور اب افغانستان کے خارجہ تعلقات برطانیہ کی منشاہ و مرضی کے پابند تھے جب امان اللہ خان برسر اقتدار آئے تو روس میں بارشوک انقلاب آج ہوا تھا اور عالمی منظر نامہ بدل رہا تھا برطانیہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا امان اللہ خان نے صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گندہ مک ٹریٹی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا افغانستان کی مکمل آزادی کا اعلان کر دیا گیا اور پھر افغانستان کی فوج نے تین مئی انیس سو انیس کو اچانک برطانیہ کے ذریع انتظام شمال بغربی سرحدی صوبے یعنی موجودہ خیبر پختونخواہ اور بلوچستان پر حملہ کر دیا اس حملے کے نتیجے میں تیسری انگلو افغان جنگ شروع ہوئی یہ جنگ کس نے جیتی اور پھر اس کے بعد کیا ہوا آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے ترازو کے سیریز افغانستان کی تاریخ کی چھٹی کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو تیسری انگلو افغان جنگ کا آغاز کرتے ہوئے افغان فوج نے موجودہ خیبر پختونخواہ کے علاقوں باغ اور لنڈی کوتل پر قبضہ کر لیا اس مہم جوئی کا مقصد پشاور کو دوبارہ حاصل کرنا تھا جسے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ہتھیا کر پنجاب کا حصہ بنا دیا تھا برطانی فوج نے جوابی حملہ کرتے ہوئے نہ صرف افغانوں کو پسپا کر دیا اور یہ علاقے واپس لے لیے بلکہ ڈکا کے مقام پر قبضہ کر لیا ادھر کوئٹا سے کندھار جانے والے راستے پر بھی شدید جھڑپیں ہو رہی تھی انگریزوں کی فوج نے سپن بولدک کے قلعے پر دھاوا بول دیا تاکہ کندھار کے راستے افغان فوج کی پیش قدمی کو رکھا جا سکے وزیرستان سمیت قبائلی علاقوں میں مضاحمت بڑھتی چلی گئی تو تاج برطانیہ نے فضائیہ کو لڑائی میں شریک کرنے کا فیصلہ کر لیا برطانوی رائل احفوس کے پانچ سکوڑن آ گئے نہ صرف وزیرستان میں شدید بمباری کی گئی بلکہ فضائی حملوں کا دائرہ کابل اور جلال آباد تک بڑھا گیا گیا برطانیہ اس بار باقاعدہ جنگ سے گریش چاہتا تھا اور فضائیہ کے ذریعے بمباری کا مقصد امیر افغانستان امان اللہ خان کو مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے مجبور کرنا تھا کابل میں بھی جلد ہی زمینی حقائق کا ادراہ کر لیا گیا چنانچہ پہلے ڈکا اور پھر مری میں افغان ابن وفود بھیجے گئے اور پھر تین جون انیس سو انیس کو امان اللہ خان نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا سیز فائر کے بعد افغان اور برطانوی نمائندوں کے درمیان بات چیت کا آغاز ہوا کئی ماہ کے مذاکرات کے بعد آٹھ اگست انیس سو انیس کو ایک معایدے پر دستخط ہوئے جسے راولپنڈی ٹریٹری کہا جاتا ہے اس معایدے کی روح سے افغانستان نے ڈیورنڈ لائنڈ کو انٹرنیشنل بارڈر تسلیم کرتے ہوئے درہ خیبر کے اس طرف مداخلت نہ کرنے کا وعدہ کیا اور اس معایدے کے نتیجے میں سب سے بڑی پیشرفت یہ ہوئی کہ برطانیہ نے افغانستان کی مسلمہ حیثیت کو تسلیم کر لیا افغانستان اب برطانوی کالونی نہیں بلکہ ایک آزاد اور خودمختار ملک تھا چنانچہ افغانستان نے انیس اگست کو یوم آزادی منانے کا فیصلہ کر لیا اماناللہ خان کا شمار افغانستان کے روشن خیال اور ترقی پسند حکمرانوں میں ہوتا ہے اس نے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے کاسو پولیٹن سکولز بنوائے پردے اور لباس سے متعلق صدیوں پرانے رسوم اور رواج کو تبدیل کرنے کی کوشش کی یقصہ حقوق اور شخصی آزادیوں پر مبنی ایک دستور متعارف کروایا کابل میں لائبریریاں بنوائی اس کے علاوہ یورپی اور ایشیای منوالک سے تجاردی تعلقات استوار کی تاکہ افغانستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا جا سکے اماناللہ خان نے روش سے حاصل کیے گئے جہازوں کے ذریعے افغان فضائیہ کی بنیاد رکھے کہا جاتا ہے کہ اماناللہ خان کے اس ترقی پسندانہ اور روشن خیال ایجنڈے کے پیچھے ان کی اہلیہ ملکہ سوریہ ترزی اور ان کے سسر محمود ترزی کا ہاتھ تھا اماناللہ خان نے اپنی ملکہ کے ہمراہ یورپ کا دورہ بھی کیا جو خاصہ کامیاب رہا مگر ان کے ترقی پسندانہ ایجنڈے کے خلاف مضاہمت شروع ہو گئی لوگ صدیوں پرانی روایات اور رسوم و رواج کو ترق کرنے کو تیار نہ تھے اور جدیدیت کو بے حیائی سمجھتے تھے پہلے خوست میں بغاوت ہوئی جسے دبا دیا گیا اس کے بعد اماناللہ خان کے خلاف احتجاج سیول جنگ میں تبدیل ہو گئے باغیوں نے جلال آباد سے کابول کی طرف مارک شروع کر دیا حالات خراب ہونے پر اماناللہ خان نے جنوری انیس سو انتیس میں انان اقتدار اپنے بڑے بھائی انیت اللہ خان کے حوالے کی اور ملک سے فرار ہو گئے باغیوں کی قیادت کرنے والے حبیب اللہ کلکانی جو بچہ سکا کے نام سے مشہور تھے انہوں نے انیت اللہ خان کو بھی بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور پیغام بھیجا کہ سرنڈر کر دو یا پھر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جا انہوں نے انیت اللہ خان کو تاج و تخت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی تین دن کی بادشاہی کے بعد اس نے کابول چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے انیت اللہ خان کو برطانی رائیل ایر فورس نے کابول سے ائر لفٹ کر کے نکالا انہوں نے باقی مادہ زندگی جلاوطنی میں گزاری اس دوران ہی انیس سو چھالیس میں ان کا انتقال ہو انہوں نے انیت اللہ خان کے فرار ہو جانے پر باغی کابول میں داخل ہو گئے اور پھر ایک معاشقی کا بیٹا حبیب اللہ کلکانی جسے اسی نسبت سے بچہ سکا کہا جاتا ہے وہ امیر افغانستان بن گیا حبیب اللہ کلکانی نے سترہ جنوری انیس سو انتیس سے تیرہ اکتوبر انیس سو انتیس تک تقریباً نو ماہ حکومت کی مگر ان کے دور اقتدار کو کسی ملک نے تسلیم نہ کیا امانولا خان نے ایک بار پھر اقتدار واپس حاصل کرنے کی کوشش کی اس نے بائیس مارچ انیس سو انتیس کو افغانستان واپس آ کر کندھار میں اپنی فوج ترطیب دینے کی کوشش کی مگر خاطرخواہ کامیابی نہ ملی تو امانولا خان کو دو ماہ بعد 23 مئی انیس سو انتیس کو ہمیشہ کے لیے افغانستان سے فرار ہونا پڑا امانولا خان نے اٹلی میں پناہ لے لی اور جب انیس سو ساٹھ میں جلاوطنی کے دوران وفات پائی تو انہیں جلال آباد لاکر سپردے خاک کیا گیا حبیباللہ کلکانی کا دور تب اختتام پذیر ہوا جب 13 اکتوبر انیس سو انتیس کو نادر شاہ بارکزائی کے لشکر رہے ہیں کابل میں داخل ہو کر اس کا تختہ الٹ گیا حبیباللہ کلکانی کو یکم نومبر انیس سو انتیس کو فائرنگ سکارڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولی مار دے گئے نادر شاہ کا تعلق بارکزائی خاندان کی ایک اور شاخ سے تھا نادر شاہ بارکزائی خاندان کے اقتدار کی بنیاد رکھنے والے امیر افغانستان دوست محمد خان بارکزائی کے بھائی سلطان محمد بارکزائی کا پڑپوتا تھا دوست محمد خان کے بھتیجے اور افضل خان کے بیٹے عبد الرحمان خان نے اپنے دور اقتدار میں اس خاندان کو افغانستان سے جلاوت کر دیا اور اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کی تھی کہ انہیں واپس نہیں آنے دیں مگر عبد الرحمان خان کے بیٹے حبیب اللہ خان جو دل پھینک کے طور پر مشہور تھے برطانیہ کے زیر انتظام بھارت کے سرکاری دورہ کے موقع پر حبیب اللہ خان کا نادر شاہ کی بہن سے آمنہ سامنا ہوا تو اس نے شادی کر لی اور اس خاندان کو کابل واپس لے آئے بعد ازاں نادر شاہ نے خوست کی بغاوت کو کچلنے میں حبیب اللہ خان کی مدد کی نادر شاہ امان اللہ خان کے دور اقتدار میں وزیر دفاع اور آرمی چیف بنائے گئے مگر بعد ازاں اختلافات کے باعث انہیں ایک بار پھر جلاوطن کر دیا گیا کہا جاتا ہے کہ امان اللہ خان کی حکومت کو غیر مستحقم کرنے میں نادر شاہ کا ہاتھ تھا افرا سے آپ کھٹک بتاتے ہیں کہ نادر شاہ نے کابل کا اقتدار حاصل کرنے کی مہم میں وعدہ کیا کہ امان اللہ خان کو واپس لا کر تخت پر بٹھائے جائے گا لیکن کامیاب ہونے کے بعد اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا نادر شاہ نے امان اللہ خان کے اصلاحاتی ایجنڈے کو رول بیک کر دیا ان کے دور میں بھی کئی بغاوتیں ہوئیں مگر ان پر کابو پالیا گیا آٹھ نومبر 1933 کو جب نادر شاہ ایک ہائسپون کا دورہ کرنے کیلئے گئے ہوئے تھے تو ہزارہ قبیلے کے ایک طالب علم عبدالخالق نے ریوالور سے فائرنگ کر کے انہیں قتل کر دیا بتایا جاتا ہے کہ عبدالخالق نے ہزارہ کمیونٹی کے قتل عام کا انتقام لیا نادر شاہ کے قتل ہو جانے پر ان کے کم سنگ بیٹے ظاہر شاہ کو افغانستان کا بادشاہ بنائے گیا جو اس وقت انیس سال کے تھے بعض روایات کے مطابق تخت نشین ہوتے وقت ان کی عمر چودہ برستی ظاہر شاہ کے چچا مارشل شاہ ولی خان کو ان کا سرپرست مقرر کیا گیا ظاہر شاہ افغانستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ برسر اقتدار رہنے والے بادشاہ ہیں انہیں افغانستان کا آخری بادشاہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی اقتدار سے علیہتگی کے بعد بادشاہت کا سلسلہ ختم ہو گیا ظاہر شاہ کے چالیس سالہ دور میں ان کے چچا حکومتی معاملات میں دخل رہے پہلے ان کے ایک چچا حاشم خان وزیراعظم کے طور پر اختیارات استعمال کرتے رہے اور پھر ان کے دوسرے چچا عزیز خان کے بیٹے سردعوت خان کو انیس سو باون میں شاہی وزیراعظم بنائے گا جب ہندوستان کے بٹوارے کی بات ہو رہی تھی تو ظاہر شاہ کی ہدایت پر افغان وزیر خارجہ عبدالس سمد غوث نے انیس سو چوالس میں برطانی حکام کو خط لکھ کر ڈیورن لائن کی حیثیت تبدیل کرنے کو کہا افغانستان کا موقف تھا کہ سرحد کے دونوں طرف افغان بستے ہیں اس لئے انہیں جدہ نہیں کیا جا سکتا برطانیہ نے افغانستان کا موقف یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ ڈیورن لائن مستقل سرحد ہے اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا کیا میں پاکستان کے بعد جب اقوام متحدہ میں شامولیت کا مرحلہ آیا اور ووٹنگ ہوئی تو افغانستان کے مندوب عبدالحسین خان عزیز نے پاکستان کو اقوام متحدہ کا رکن بنانے کی مخالفت کی مگر بعد ازاں جب بات چیت ہوئی اور دونوں ملکوں نے اپنے اپنے سفیر مقرر کیے تو افغانستان نے پاکستان کی مخالفت میں ڈالا گیا ووٹ واپس لے لیا مگر دونوں ملکوں کے تعلقات خوشکوار نہ ہو سکے ایک موقع پر تو کابل میں پاکستانی سفارت خانے کو آگ لگا دی گئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ظاہر شاہ تو پاکستان سے اچھے تعلقات کے خان تھے مگر ان کے وزیراعظم سردعود خان کوم پرست تھے اور ڈیونڈ لائن کو ختم کر کے شمال مغربی سرحدی صوبے یعنی موجودہ خیبر پختون خواہ کو اپنے ملک کا حصہ بنانا چاہتے تھے بہرحال ظاہر شاہ کا سب سے بڑا کارنامہ انسانی حقوق اور شخصی آزادیوں پر مبنی انیس سو چونسٹھ کا دستور متعرف کروانا ہے جب اختلافات کے سبب ان کے چچا ذات بھائی سردار دعود خان شاہی وزیراعظم کے منصب سے الگ ہو گئے تو انہوں نے سید شمسو دین مجروع کی سربراہی میں قانون دانوں جمہوریت پسندوں اور دانشوروں پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیا جس کا کام آئین ترتیب دینا تھا اس کمیشن کے ذریعے بننے والے آئین کی شک نمبر چوبیس جس کے تحت شاہی خاندان کے افراد پر اقتدار کے دروازے بند کر دی گئے ظاہر شاہ کے اقتدار سے بدخلی کی وجہ بنی کیونکہ سردار دعود خان کا خیال تھا کہ اس شک کا مقصد دراصل انہیں اقتدار سے محروم کرنا ہے جنرل آیوب خان اپنی خودنوشت فرنڈز نارٹ ماسٹرز میں پاک افوان تعلقات کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ افوانوں نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ان کے پختونستان کے مطالبے کی وضاحت نہ ہو پائے اب سے پہلے انہوں نے ایسے نقشے بھی پیش کیے ہیں جن میں دکھایا گیا تھا کہ دریائے سندھ تک کا علاقہ بلکہ کراچی تک پختونستان کا حصہ ہے لیکن جب کبھی ہم ذرا سختی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم کسی علاقے کے دعوے دار نہیں ہمیں تو بس پختونستان کے لوگوں کی بھلائی کی فکر ہے میں نے شہزادہ نحیم سے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ افوان اپنی تجویز کو کیوں جانبوش کر مبہم رکھنا چاہتے ہیں ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اور اقدامات کرنے سے پہلے پاکستان کے اندروری معاملات میں دخل دینے کا حق حاصل کر لیں ظاہر شاہ ملک میں جمہوری نظام کے خان تھے جبکہ سردار دعوت بادشاہت کا نظام جاری رکھنے کے قائل تھے چنانچہ اب سردار دعوت نے پی ڈی پی اے یعنی پرچم پارٹی بنا کر ظاہر شاہ کی کھلم کھلا مخالفت کرنا شروع کر دی مارچ انیس سو تیہتر میں جب ظلفقار علی بھٹو کے دور میں بلوچستان میں نیشنل اوائی پارٹی کی حکومت ختم کر دی گئی اور اس کے نتیجے میں شمال مغربی سرحدی صوبے یعنی موجودہ خبر پختونخواہ میں بھی صوبائی حکومت مصافی ہو گئی تو افغان عوام کی بیچینی میں اضافہ ہوا اور کہا جانے لگا کہ بادشاہ ظاہر شاہ نے اس حوالے سے کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا سترہ جولائی انیس سو تیہتر کو جب ظاہر شاہ اٹلی میں زیر علاج تھے تو ان کے سابق وزیراعظم اور فرسٹ کزن سردار دعود خان جن کے ساتھ ان کا سالہ وینوئی کا بھی رشتہ تھا انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا ظاہر شاہ کو اس فیصلے کی خبر ملی تو انہوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ان کی اہلیہ ملکہ ہمیرہ بھراوت کے وقت قابل میں تھی کچھ عرصہ بعد انہیں ملک سے جانے کی اجازت مل گئی اور پھر ان دونوں نے لگ بھگ انتیس سال جلہ وطنی میں گزارے ظاہر شاہ نے دوہزار دو میں تب جلاوطنی ختم کر کے واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا جب افغانستان میں تالبان کی حکومت ختم ہوئی اور حامد کرزئی کو صدر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ظاہر شاہ نے افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے ہونے والے لویا جرگاہ میں شرکت کی اور پھر دارالحکومت قابل میں واقع اپنے پرانے محل میں منتقل ہو گئے ظاہر شاہ تیس جولائی دوہزار ساتھ کو بانوے سال کی عمر میں انتقال کر گئے افغانستان کی تاریخ بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے ظاہر شاہ کو اقتدار سے بدخل کرنے کے بعد سردار دعوت خان افغانستان کے صدر مملکت بن گئے مگر جلد ہی انہیں بھی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا اس بغاوت کا کیا نتیجہ نکلا یہ سب معلوم ہو سکے گا آئندہ کس میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا ویٹسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے نہ فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بلک یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو